موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میناس کچن ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہوں جی بیف سٹیک کی ریسیپی کے ساتھ جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے چلیں جلدی سے اس کے انگیڈینٹس دیکھ لیتے ہیں بہت سیمپل ہے ون کے جی میں نے بیف لیا ہے اور اس کے فور ٹو فائیو پیسیز کروا لیا ہے شاپ والے سے ہی یہ تقریباً فور ٹو فائیو میرے پاس پیسیز ہیں انڈر کٹ لیا ہے میں نے فائیو ٹیبل سپون میرے پاس ریڈ چیلی ساس ہے فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ جیسٹر ساس ہے آپ سویا ساس بھی لے سکتے ہیں فور ٹیبل سپون لیمن جوس ہے 5 ٹیبل سپون ریڈ چیلی گارلک ساس ہے 5 ٹیبل سپون سرکہ ہے 5 ٹیبل سپون گاڑا ایملی کا پلپ یہاں آپ ایملی ساس لے سکتے ہیں میں ایملی ساس لے رہی ہوں 1 ٹیبل سپون میرے پاس مسترد پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون چاپ گارلک 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میچ اور 3-4 ٹیبل سپون اوائل کے چاہیے ہمیں اب یہ میں ویڈیز لے رہی ہوں ٹو کیپسکم لیئے ہیں میں نے ایک ٹومیٹو ہے ٹری کیرٹس ہیں ٹو ککمبر ہیں اور ون انین ہے یہ ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں ویڈیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ہمارے گھر چلیے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک باول لیا ہے میں نے اس کے اندر ساری سوسیز ایڈ کر دی ہیں اوائل ایڈ کر دیا ہے چاپ گارلک ایڈ کر دیا ہے نمک کالی میچ مسترڈ پاودر ریڈ چیلی پاودر یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ایملی سوس تھی میرے پاس وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ریڈ چیلی سوس اور ریڈ چیلی گارلک سوس ساری چیزیں ایڈ کر کے اس میں میں نے ایڈ میں آئل بھی ایڈ کر دیا ہے آئل تقریباً آپ نے یہاں پہ 5 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے آئل کم ہوگا تو آپ کا سٹیک جو ہے وہ جلے گا اور اچھا کوک نہیں ہوگا اور اب جی میں یہ سٹیک کے اپنے سارے پیسیز لے رہی ہوں ان کو میں نے کٹنگ بورٹ کے اوپر پھلا کے ان کو نہ آپ کسی ہیمر یا آپ بیلن کے ساتھ بہت اچھا سا اس کو توڑ لیں بیسیکلی ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اس کا جو یہ ریشہ ہے اندر سے وہ ٹوٹا ہوا چاہیے تاکہ جو اچھا سا کوک ہو سکے اب میں یہ ون بائی ون اس کو اٹھاؤں گی یہ سارے میں نے اسی طرح سے ان کا ریشہ جو ہے وہ میں نے توڑ لیا ہے اور بہت اچھے سے میں میرینیٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے آپ اس کو ہلائیں اور تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں سٹیک کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ویجیز کی کٹنگ کی طرف سب سے پہلے میں شیملہ میرچ کاٹ رہی ہوں ہمیں موٹے موٹے اور لمبے لمبے سے پیسس چاہیے یہ ہے میں کھیرہ کاٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بری کٹنگ نہیں کر رہی میں آلو بھی میں نے اسی طرح کاٹ لیے پیاس کاٹ لیے اور ٹومیٹوز کاٹ لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری ویجیز ہماری بہت اچھے سے کاٹ ہو گئی ہیں اور اب میں نے اپنا گریل پین جو ہے وہ رکھا ہے اپنے برنر پر اور اس کو تقریباً ٹو تھری ٹیبل سپون آئل کے ساتھ بہت اچھے سے برش کر لیا ہے اب میں اپنے سٹیک کے پیسیز کو ون بائی ون اٹھا رہی ہوں اور سارے میں نے اس کے اندر لگا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو ڈھک کے چھوڑ رہی ہوں اب میں نے ایک ادھر پین لیا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً پچیس گرام مکھن ڈالا ہے اس کو میں ہلکا سا میلٹ کروں گی اور اس کے بعد اس میں آئل ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں اب آئل ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو مکھن ہے وہ جلے گا نہیں اور ہمارا جو اس کا فلیور ہے وہ سپوائل نہیں ہوگا اب میں ٹو ٹیبل سپون جو میدہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ بہت اچھے سے بھن جائے اور اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے یہ اب ذرا تھوڑا سا اور میدہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ بہت ڈرائی سا ہو گیا اس میں میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے اس کے اندر فرائی ہو جائے یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا سا ککھ ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر ایک چکن کیوب ایڈ کر دیا ہے آپ چکن سٹوک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بہت تھک سا ٹیکسچر ہے وہ نہ آئے اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے اس کے اندر جو ہماری مری نیشن باقی کی ہماری بچ گئی تھی سٹیک کی وہ ایڈ کر دیا ہے اس ٹیج پہ ون ٹیبل سپون میں نے ہنی ایڈ کر دیا یہاں پہ سپائسیز تو اس کے اندر ہم پہلے ہی بہت اچھے سے ایڈ کر چکے ہوئے تھے ہمیں یہاں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اب چلتے ہیں اپنے سٹیک کی طرف یہ دیکھئے سٹیک ہمارا بہت اچھے سے کک ہو گیا ایک سائٹ سے اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اب میں ان سارے پیسیز کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے بند کر کے چھوڑ دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری سائٹ سے کتنا اچھا سا کک ہو چکا ہے اور سارا اس کا موسچر جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اپنی ویجیز لے رہی ہوں اور جو سٹیک کے پیسیز تھے ان کو میں نے پین میں ہی ایک سائٹ پہ کر دیا ہے اور جو ویجیز ہیں اپنی وہ بھی میں نے وہ جو ہلکا ہلکا سا آئل ہے اور سٹیک کے جوسیز جو پین کے اندر ہیں اسی میں ہی میں ان کو گریل کروں گی نیا آئل جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کروں گی اسی طرح سے ہم نے اس کو ویجیز کو سٹرائ فرائے کر لینا ہے کیونکہ ویجیز جو ہیں وہ تھوڑی کرنچی کرنچی ہی اچھی لگتی ہیں آپ اس کو اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اس کو کوک کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم دے دیں یہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور فرائیز بھی اوپر سے ڈال دیئے ہیں ویجیز بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور اب باری آگئی ہے جی ساس ڈالنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساس کو اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں گرما گرم ساس میں اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ اتنی مزے کی خوشبو ہے اور اس کا ٹیکسچر اتنا اچھا آیا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ آپ اس کو کھائیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے سٹیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت سیمپل اور ایزی ویک کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے یہ دیکھئے جی یہ کتنے ایزی طریقے سے یہ جو ہے ہماری بائٹ جو ہے وہ الگ ہو رہی ہے آپ اس کو ساؤس اور ویڈیز کے ساتھ ملا کے کھائیے یہ بہت ماؤتھ وارٹرنگ ریسیپی ہے یہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں آئل کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوتا اور جو ہماری ویڈیز ہیں وہ بھی بہت ہیلتی ہوتی ہیں جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زبردست چیز ہے لیکن ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ٹیسٹی ڈیش ہے آپ اس کو ضرور بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے کیونکہ آپ جو ویڈیوز میری لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں آئی کین سی لیکن مجھے ان ساری چیزوں کا مزید انتظار رہے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی امید کرتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں گے اللہ حافظ مجھے اپنا فیڈیوز